بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گائے بیسوں کے حضمے کے نظام کو کیسے بہتر بنایا جائے کیونکہ اکثر دوست ہم سے کمنٹ بوکس میں پوچھتے ہیں کہ ہماری گائے یا بینس صحیح طریقے سے چارا یا ونڈا نہیں کھا رہی اور اس کی دودھ کی پیداوار بھی کم ہو گئی ہے اور وہ دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی ہے تو ان دوستوں کے لیے آج ایک ایسا بہترین دیسی اور آسان نسکہ لے کر آیا ہوں جس کے استعمال سے آپ کے جانور کے حضمے کا نظام اتنا بہتر ہو جائے گا کہ آپ کا جانور دودھ کی پیداوار بھی پڑھائے گا اور اس کی گروت میں بھی اشہ خاصہ اضافہ ہو جائے گا اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اس نسکے کا استعمال کون سے جانور کو کیسے کب اور کس ٹائم کروانا چاہیے اسی لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک اشہ طریقے سے دیکھیں اور سنیں تاکہ آپ کو ویڈیو میں بتائی گئی ایک ایک بات اشہ طریقے سے سمجھ میں آ جائے اور آپ کو آج کی اس ویڈیو سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے آپ نے پچاس گرام بڑی علاجی لینی ہے اور اس کو اشہ طریقے سے باریک کوٹ لینا ہے اور اس میں پچاس گرام میٹھا سوڈا ایڈ کرنا ہے ان دونوں چیزوں کو آپس میں اشہ طریقے سے مکس کر دینا ہے تو یہ آپ کا نسخہ بالکل تیار ہو جائے گا اس کے استعمال کی بات کریں تو جو گائے بینس کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو آپ نے اس کا پانچمہ حصہ دینا ہے اور جو بڑی گائے یا بینس ہے اس کو آپ نے اس کا آدھا حصہ دینا ہے اور جو آدھا حصہ رہ جائے گا وہ آپ نے ایک دن کے بعد کھلانا ہے اس کے استعمال کا جو سب سے بہترین طریقہ کار ہے کہ آپ نے اس کو کسی بھی چوکر یا ونڈے میں اشہ طریقے سے مکس کر دینا ہے اور صبح کے ٹائم جب آپ اپنے جانور کو چارہ دیتے ہیں تو اپنے اس چارے کے اوپر اس کو ڈال دینا ہے جانور اسے خود ہی کھا جائے گا انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کے جانور کے حازمے کا نظام اتنا بہتر ہو جائے گا کہ آپ کا جانور صحت بھی بنائے گا اور اس کی دودھ کی پیداوار میں بھی اشہ خاصا اضافہ ہو جائے گا اور جو آپ کی گائے بینس کے چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی آپ نے بلکل اسی طریقے سے اس کا استعمال کروانا ہے مطلب کہ چھوٹے بچوں کو اس کا پانچوہ حصہ اور جو بڑی گائے بینس ہوتی ہے ان کو اس کا آدھا حصہ کھلانا ہے اور اگر آپ کا جانور گبن ہے تو آپ اس جانور کو اس کا استعمال بلکل بھی نہیں کروا سکتے کیونکہ اس کے استعمال سے آپ کا جانور بچہ بھی گرا سکتا ہے اسی لیے آپ نے گبن جانور کو اس کا استعمال بلکل بھی نہیں کروانا تو امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی اس ویڈیو میں بتائی گئی ایک ایک بات اشہ طریقے سے سمجھ میں آگئی ہوگی اور پھر بھی اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ ہم سے کمنٹ بوکس میں کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے اور مزید اس طرح کی اور بھی انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ